آج غم دور کرنے کے طریقے کیا ہیں خودکشی کر لو لو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کچھ لوگ بچارے ابنارمل ہوتے ہیں کہتے ہیں مسیح کی سن لو غم دور کرنے قرآن سنو کچھ کہتے ہیں غم دور کرنے چلو کچھ انگولیاں کھا لیں یا اپنے گولیاں کھا کے جو مرنا ہے اور مسیح کی سن کے مجرم اور گنہگار بننا ہے خودکشی کر کے جہنمی بننا ہے تو اچھا نہیں ہے بیٹھ کے درود پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ درود پڑھا کرو لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے حصول کتنا درود پڑھ لیا کرو آپ نے فرما جتنا میں پڑھ لو اچھا ہے کہا اگر آدھا درود اور آدھی دعا تو ٹھیک ہے کہا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر کہا اگر تین حصے میں درود پڑھ لو کہا اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر کہا اگر میں درود ہی پھر پڑھتا رہوں تو تو آپ نے دو جواب دیئے تم قصت سے درود پڑھو گے زبان سے بول لے نا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید تیری زندگی کے سارے غم جو ہیں وہ رب تعالی دور فرما دیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ تم قصت سے درود پڑھو اللہ تمہاری زندگی کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ایک غم نہیں کہا تیرے غموں کو دور فرما دیں گے